حضرت ایک سوال یہ ہے اور زیادہ تھا آج تقریباً اکثر مساجد میں یہ صورت حال حال ہے کہ نماز بجامعات میں صف کے درمیان بدعقیدہ کے کھڑے ہونے سے نماز میں کس درجہ کا خلل واقع ہو یہ اکثر یہ صورت پیش آتی ہے اکثر مساجد میں آج کل کہ اہل سنت و جماعت کے بیچ میں بدعقیدہ جو جنہاں وحابی دیبندی وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بیچ میں صف میں آجاتے ہیں تو اس صورت میں کیا خراب ہو تو ایسا موقع ہی کیوں کیا جاتا ہے آپ اپنی مسجد پڑھیں وہ اپنی مسجد پڑھیں تاکہ سوالی نہ پیدا ہو یا وہ آتے ہیں تو اغلق پڑھیں آپ کی صفوں کے بیس میں نہ لیں نہ آپ کی صفوں کے بیس میں جائیں نہ وہ آپ کی صفوں کے بیس میں آنیں خیر یہ آپ کی کمزوری ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے سفروں کے بیچ میں اگر کوئی ایسا شخص آگیا جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے وہ رشتہ اسلام توڑ چکا ہے تو اس کی وجہ سے جتنی دور میں وہ کھڑا ہوگا مانا یہ جا جا کہ اپنی دور میں کوئی نہیں صف قطع ہو گئی کٹ گئی اور یہ نہ جا جائے صف قطع جائے تو یہ نہ جا جائے اور جو لوگ اس پر راضی ہوں گے اور اس کا موقع دیں گے ان کی نماز مقروبی ہوگی اس لیے ممکنہ تک اس سے بچا جائے اور اس پر کنٹرول پانے کی کوشش ہوگی حضرت یہ مقروب کی اگر وضاحت فرما دیتے بہتر ہوتا تحریمی کے درجہ میں ہے یہ مقروب تحریمی ہے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد صلی اللہ علیہ وسلم من قطع صف قطع اللہ جو صف کٹے اسے اللہ لاتے تو یہ دلیل اسے مقروب تحریمی کر لیتے ہیں ناجائز ہے واجب ہے کہ سب کو جوڑے رکھے ہیں ایسے سب دوڑی رہے ہیں اور ناجائز ہے کہ سب کو کٹا رکھے ہیں تو یہ قطع صف ہے اور یہ ناجائز ہے اس کی اضافت میں یہ مقروب تحریمی ہے